موسیقی اسمبلی مومنہ وحید نے کہا ہے کہ نواز شریف میں حمد ہے تو وطن واپس آکر مقدمات کا سامنا کریں اوپوزیشن جماعتیں اے پی سی پر کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں سیاسی بے روزگار جین نشین کر لیں عوامی وزیرائی اے پی سی سے نہیں ملتی عوام کی خدمت ہی اصل سیاست ہے جو طریقہ انصاف کی حکومت کا طرح امتیاس ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مومنہ وحید کا کہنا تھا کہ عوام کمران کان کی جورت بند اور شفاف قیادت پر پورا اطباد ہے عوام کے مسترد شدہ اناصر کے ہاتھ پہلی کچھ آیا ہے نہ آئندہ آئے گا اے پی سی سے کچھ نہیں نکلے گا اوپوزیشن پہلی تقسیم ہو چکی ہے اب اوپوزیشن جماعتوں میں سے مزید پھوٹ پڑ گی اوپوزیشن نے پھر ثابت کیا ہے کہ وہ صرف ذاتی مفادات کا تحفظ چاہتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اوپوزیشن جماعتوں نے قومی مفادات کو یکسر فراموش کر دیا ہے قوم کا پیسہ لوٹنے والے اے پی سی کے ناٹک کے ذریعے عوام کو گمراہ نہیں کار سکتے اوپوزیشن ملک کی ترقی وہ کشالی روکنے کے درپے ہے اور یہ ناصر ملک کو ترقی کی راہ میں روڈے اٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں اوپوزیشن کا منفی کردار افسوسناک ملک مزید خلف اشار کا مرتمر نہیں ہو سکتا نون لیگ کے نام نہاد سکور جتنا مرضی پروپوگنڈا کر لیں عوام ان کے بہکاوے میں نہیں آئے گی مسرد جمشید چیما لاہور ڈیلی پاکستان آن لائن پاکستان طریقہ انصاف کی رہنما اور چیئر پرسن قائمہ کمیٹی برائے داخلہ پنجاب مسرد جمشید چیما نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے قوام مہتاردہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے محصر خطاب کے ذریعے خود کو عمت مسلمہ کا لیڈر ثابت کیا کشمیریوں اور فلسطینیوں کے حقوق پر دو ٹوپ موقف اپنایا مسلم لیگ نون کے نام نہاد سکور جتنا مرضی منفی پروپوگنڈا کر لیں اب عوام ان کے بہکاوے میں نہیں آئے گی تفصیلات کے مطابق مسرد جمشید چیما نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے قوام مہتاردہ میں ایک بار پھر تاریخی خطاب کر کے قوم کا سرفقر سے بلند کر دیا ہے وزیراعظم عمران خان نے مظلوم کشمیریوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے ڈٹ کر پیش کیا تسلیم کیا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی جنرل اسمبلی میں کی گئی تقریر اتنی پر اثر تھی باوکار اور شفاف قیادت ہونے کی وجہ سے دنیا پاکستان کی بات کو عمیت دیتی ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے جہاں ایک طرف بھارت کا بیانک چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نکاب کیا ہے وہیں پر ذمہ دار اور ملک کی سربراہ کی حصیت سے ہمسائیوں سے دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا ہے مسلم لیگ نون کے ریل نما کے نام نہاد اسطور اس لیے پرشان ہے کہ پاکستان خارجہ مہاز پر کیوں کامیابیاں سمیٹ رہا ہے مشکلات کے باوجود ہمارے معاشی اشیاء کیوں بہتری کی جانب گامزن ہیں نام نہاد اسطور جتہ مرضی منفی پروپوگینڈا کر لیں اب عوام ان کے بہکاوے میں نہیں آئی میں بھی اس میٹنگ میں نہیں جاؤں گا جہاں بلاول نہیں ہوگا شیخ رشید نے مسکراتے ہوئے بلاول بھٹو سے اپنے پیار کا اظہار کر دیا لہور ڈیلی پاکستان نون لائن وزیڈے ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ میں میٹنگ میں بلاول بھٹو کے لیے جاتا ہوں لیکن وہ آنے سے انکاری ہو گیا ایسی باتیں تو کانسلر بھی نہیں کرتا جیسی بلاول کرتا ہے وفاقی وزیر علوی شیخ رشید نے نیجی ٹی وی چینل نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف نے واضح کر دیا ہے کہ ہم اس حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں اگر کل کو کسی اور کی حکومت ہوگی تو ہم اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے احسن اقبال اور خواجہ عاصف نے جنرل فیض اور آرمی چیف کے ساتھ لمبی ملاقاتیں کی مراد سعید نے کہا ہے کہ وزیراعظم نے پوری دنیا میں مسلمانوں کا سر فکر سے بلند کیا ہے مران خان نے نا صرف عالم اسلام کے ترجمان بلکہ عالمی رہنما کے طور پر بھی سامنے آئے مران خان کو کوئی بلیک میل نہیں گر سکتا تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر محسولات مراد سعید نے کہا ہے کہ ہمیں اماندار رہنما ملا ہے جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کا مقدمہ لڑا ہے وزیراعظم امران خان کے قوام مطاعدہ کی جنرل اسمبلی کے پچھتر میں جلاس سکتاب سے قبل ہی بارتی نمائندوں نے راہ فرار اقتار گرگشکت تسلیم کی انہوں نے کہا کہ پہلے قیادت پنامہ اکامہ اور جالی اکانس والے کے پاس تھی پہلے ہاتھ میں پرچی جو کہ سر اور ڈم پرچی بزور کہنے والے تھے پہلے موڈی کو گھر بلاتے تھے جنڈال کی دافتیں ہوتی تھیں کھٹمنٹ میں خفیہ ملگاتیں ہوتی تھیں جو کلبوشن کا نام لینے سے قبل گریس کرتے تھے انہوں نے کہا کہ کرپشن سے برپور زرداری لیگ ڈرون حملے پر خموش تھی زرداری لیگ آنکھوں کو خوش کرنے کے لیے مزید ڈرونز کا مطالبہ کرتی تھی کہتی تھی مزید ڈرون گراتے رہو ہم سنبھال لیں گے کرپٹ کی عادت کی وجہ سے ملت دہشت گردی کا اشکار تھا لیکن آج پاکستان ٹیررزم سے نہیں بلکہ ٹوررزم سے پجھانا جاتا ہے مراد سعید کا کہنا تھا کہ آج دنیا رومورز کا مطالبہ نہیں کرتی بلکہ اگانستان میں مدد کی درخواست کرتی ہے مران خان کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا آج دنیا میں پاکستان اسلام کا اصل بمانہ سامنے آ گیا ہے مسلمانوں کو آج مضبوط آواز مل گئی ہے جو اقوام عالم میں گونج رہی ہے پورا عالم اسلام آج شکریہ امران کان کیا اٹھا ہے نواز شریف کے ٹویٹ پر چودری فواد حسین بھی میدان میں آگے نون لگی قائد پر سگین الزام آئیت کر دیا سلام آباد ڈیلی پاکستان آن لائن پاکستان مسلم لیگ مون کے قائد میاں نواز شریف کے اعتصاب کے حوالے سے حالیہ ٹویٹ پر پفاقی وزیر سائنس این ٹکنالوجی جو دری فواد حسین نے جواب دیتے ہوئے سابق ذریعظم پر سگین الزام آئیت کر دیا تفصیلات کے مطابق میاں نواز شریف نے مارکٹنگ بلوگنگ ویب سائٹ پر اپنے ایک ٹویٹ میں سلام آباد ہائی کورڈ کے سابق جج شوکت عدیس صدیقی کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا ہے حقیقت کس اعتصاب کی جس کے ذریعے آپ نے تین بار منتقب وزیرعظم کو انتقام کا نشانہ بنایا سزائیں دلوائی گئیں اور اشتیاری قرار دیا گیا مجھے سزا دیتے دیتے ملک کو ڈبو دیا اب ہم اس ملک کو مزید تماشا نہیں بننے دیں گے میاں نواز شریف کے اس ٹویٹ پر تفسرہ کرتے ہوئے وفاقی وزیر سائنس این ٹکنالوجی چودری فواد اسے نے کہا ہے کہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ شوکت عدیس صدیقی آپ کی تقریریں لکھنے والے عرفان صدیقی کے بھانجے ہیں اور ان صاحب کو آپ نے ہی سفارش کے تیت جج جائینات کروایا تھا میرے خلاف جھوڑ بولنا بند کر دو ورنہ آرمی چین سے ملاقات کرنے والے محمد زبیر نے دنکی دے دی کراچی ڈیلی پاکستان آن لائن پاکستان مسلم لیگ مون کے رہنما محمد زبیر نے آخر کار وفاقی وزیر ریلوی شیغ رشید کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر میرے خلاف جھوڑ کا سلسلہ بندنا ہوا تو تمام حقائق ثبوت کے سمیت جاری کروں گا تفصیلات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ مون کی مرکزی رہنما محمد زبیر نے کہا ہے کہ شیغ رشید اپنے جھوڑ پر معافی مانگیں اور بے بنیاد پروپوگینڈا بانے کریں سابق گورنر سیندھ محمد زبیر نے خبردار کیا ہے کہ اگر میرے خلاف جھوڑ کا سلسلہ بندنا ہوا تو تمام حقائق ثبوت جاری کروں گا یاد رہے کہ آئی ایس پی آر نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ محمد زبیر نے آرمی چیف سے ملاقات کی تھی جس کے بعد محمد زبیر نے بھی ملاقات کی تذدیق کی تھی محمد زبیر کے تذدیقی بیان کے بعد شیغ رشید کے رد عمل دیتے ہوئے کہا مسلم لیگ نون کے رہنماء محمد زبیر کے حالے ملاقاتوں سے پہلے خودشتہ 36 سال میں آرمی چیف سے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی مولانا فضل الرحمان سے لے کر بلاوت زرداری تک سب آرمی چیف سے تنہائی میں ملاقات کر چکے مولانا فضل الرحمان بھی آرمی چیف سے فیس او فیس ملاقات کر چکے چیلنج کرتا ہوں کہ میری بات کو جھوٹا ثابت کریں مولانا فضل الرحمان ملک میں شیعہ سونی فسادات پھلانا چاہتے ہیں ہر ہفتہ ایک سیاسی لیڈر کو بے نکاب کروں گا نہ ستیفہ دیں گے نہ دھرنا دیں گے نہ ادم اعتماد لائیں گے اوپوزیشن اگر ستیفہ دینا چاہتی ہے تو دے دے ہم موسیقی